لاؤگ ڈاؤن اور دھارہ 144 کی پالنا کے لیے جائپو شہر کے چپے چپے پر اب ڈرون کے ذریعے نظر رکھی جائے گی جائپو پولیس کمیشنیٹ نے پندرہ سے ادھک ڈرون کو ایک ساتھ ڑھا کر شہر کے الگ الگ علاقوں میں بھیجا ہے ڈرون کے ذریعے لاؤگ ڈاؤن میں شہر کی سڑکوں پر نگرانی رکھی جا رہی ہے دوران پولیس نے کرفی والے علاقوں کی بھی ڈرون سے سڑکوں اور چھتوں پر نگرانی کر رکھی ہے ڈرون کے ذریعے لوگوں کے گھروں سے باہر نکلتی ہی سیدھی تصویریں پولیس کمیشنیٹ استد ابھائی کمانڈ سینٹر میں کیپچر کی جا رہی ہے پولیس اب ابھائی کمانڈ سینٹر سے ترند نردیش دے کر پولیس کو بھیڑ بھار والی جگہ پر بھیجا جائے گا اور گھروں سے باہر نکلنے والے لوگوں کے خلاف کاروے کی جائے گی ایڈیشنل پولیس کمیشنیٹ اجیپال لامبہ نے بتایا کہ شہر میں سی سی ٹی وی کی طرح اب ڈرون بھی مہتپن بھومی کا نبھائیں گے کچھ تنگ گلیوں میں کئی بار لوگیں کترک ہو جاتے ہیں جن کے بھی نظر رکھنے کے لیے کچھ لوگ دھmpو کی چھتوں پہ ارنے سے شریف کراؤڈ کر لیتے ہیں ان پہ نظر رکھنے کے لیے اب ہم نے پندرہ ڈرون ڈپلوئی کیا ہے یہ سبھی ڈرون någonور یا جائےsorryر میں Modern प embr đã canyon لای 안ردیش لگات vehena مگرانی جاری رہے ایک سینٹرلائزڈ کنٹرول روم میں بیٹھ کر کے ہم مگرانی رکھ سکیں اور ہمارا جو فیلڈ پہ پولیس سٹاپ موجود ہے اس کو ڈائریکشن دیکھیں جو کوئی بھی لوگ گلت ریمی میں کسی وجہ سے باہر آ جا رہے ہیں وہ ایک آئیسولیشن رکھیں